آپ نے کتابوں میں دوسری جنگ عظیم کے بارے میں پڑھا ہوگا یہ جنگ مسلسل چھ سال اور ایک دن جاری رہی تیس ملکوں کے دس کروڑ لوگ ڈاریک جنگ کا حصہ تھے جنگ میں ساڑھے آٹھ کروڑ لوگ مر گئے تھے جنگ نے پوری دنیا کی ایکانوی، انڈسٹری، تجارت، سیاحت، ایڈوکیشن، فیملی، سماجی اور گھرولو زندگی ختم کر دی تھی ایک پوری نسل اس جنگ کے دوران پیدا ہوئی اور اس نے زندگی میں سکول کی شکل نہیں دیکھی تھی جنگ میں اموات کی سب سے بڑی وجہ بھوک اور دوسری وجہ بیماری تھی خوراک کی قلت تھی اجناس کی تجارت بند تھی فصلیں چھ سال اگی نہیں تھی ترختوں سے پھل اتارے نہیں گئے تھے جانور لوگ کٹ کر کھا گئے تھے جانوروں کا دودھ تک سوک گیا تھا اور اگر اس کے باوجود بھی خوراک پیدا ہو جاتی تھی تو وہ فوجوں کے کام آ جاتی تھی صحت کا سسٹم بھی مکمل ختم ہو چکا تھا تمام ڈاکٹرز اور نرسیز محاظوں پر تھے فارمسیوٹیکل کامپنیز صرف فوجوں کے لیے دوائیاں بناتی تھی اسپتال لیبارٹیز اور کلینکس مکمل بند تھے اور بیماروں کے پاس صرف ایک آپشن ہوتا تھا وہ خود بہت ٹھیک ہو جائے یا پھر بیماری کے ہاتھوں مر جائے چنانچہ جنگ عظیم دوم کے چھ برسوں میں آدھی سے زائد اموات کھانے کی کمی اور بیماری کے وجہ سے ہوئی جنگ کے بعد بھی پچیس سال دنیا کے لیے بہت سخت تھے ڈاکٹرز اور انجینئس سخت کے لیے ملازمتیں نہیں تھیں لوگ سارا سارا دن فٹ پاتوں پر بیٹھے رہتے تھے مگر انہیں صرف کھانے کے بدلے بھی کام نہیں ملتا تھا دنیا اس دنوانیے کو گلوبر ریسیشن اور کولڈ وار کا زمانہ کہتی ہے لیکن آپ اس کے باوجود ایک اور دلچسپ فینامنا بھی دیکھئے جنگ عظیم میں ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگ اس بھوک اور اس بیماری کے باوجود سروائیو کر گئے یہ اور ان کے خاندان مکمل محفوظ رہے تھے یہ لوگ ایک کیس سٹیڈی تھے لہذا یونیورسٹیوں نے دھڑا دھڑا ان پر ریسیش شروع کر دی اس ریسیش کے دوران تین دلچسپ چیزیں سامنے آئی نمبر ایک سروائیو کرنے والے توام خاندانوں کا کہنا تھا جنگ کے دوران ہم نے فیصلہ کر لیا تھا ہم ہر صورت سروائیو کریں گے وہاں کچھ بھی ہو جائے لہذا ہم کامیاب ہو گئے نمبر ٹو ان لوگوں کا کہنا تھا ہم نے ہر چیز کی راشنگ شروع کر دی تھی ہم پندرہ دن میں ایک بار نہاتے تھے چوبیس گھنٹوں میں ایک بار کھاتے تھے ہم اپنی خوراہ کو کم سے کم پر لے آئے تھے ہم نے میڈیکل سائنس بھی پڑھنا شروع کر دی تھی ہم اپنا علاج خود کر لیتے تھے اور ہم نے چھ برسوں میں کوئی نیا کپڑا نہیں خریدا تھا اور نمبر تھری ہم نے اپنی رقم بچا کر رکھی تھی ہم جنگ میں ایک دوسرے سے ہنر بھی سیکھتے رہے تھے چونچہ جو ہی جنگ ختم ہوئی ہم باہر نکلے تو ہم نے اپنی رقم نکالی اور کاروبار شروع کر دیا چونچہ ہم چند ماہ میں اپنے قدموں پر کھڑے ہو گئے یہ سٹیڈی اہم تھی اس نے یورپ کو دوبارہ یورپ بنا دیا لوگ ان لوگوں سے انسپائر ہوئے اور دنیا میں پچاس برسوں میں دولت اور دولتمندوں کا ایک سلاب آ گیا آپ یاد رکھیں کرونا صرف بیماری نہیں ہے یہ تیسری عالمی جنگ سے زیادہ خطرناک ہے یہ پوری دنیا کا لائفٹال ایکانومی اور سوشل سسٹم اڑا دے گی چونچہ میں آپ سے بار بار عرض کر رہا ہوں آپ خدا کے لیے اسے سیریس لیں اس وقت بھی پاکستان میں دس لاکھ سے زائد مریض موجود ہیں ہم بس انہیں ٹیسٹ نہیں کر پا رہے چین میں سو ٹیسٹوں کے بعد ایک مریض نکل تھا امریکہ میں پچاس کے بعد ایک اٹلی سپین اور فرانس میں چالیس کے بعد ایک جبکہ پاکستان میں ہر بارہ ٹیسٹوں کے بعد ایک مریض نکل رہا ہے اور آپ اگر ایک کروڑ لوگوں کو چیک کریں میں آج بھی دعویٰ کرتا ہوں آپ ایک کروڑ لوگوں کو چیک کریں تو ان میں سے دس لاکھ مریض نکل آئیں گے یہ دنیا میں خطرناک ترین شرع ہے ریزہ آپ بچ جائیں ہم آپ کے دائیں بائیں کروڑا کے بم پھر رہے ہیں آپ خود بھی ان سے بچیں اور اپنے خاندان کو بھی بچائیں دوسرا لائف آفٹر کروڑا بہت مشکل ہوگی آپ ابھی سے اس کی تیاری کر لیں ہم اب اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں آپ کروڑا کے دوران دس طریقوں سے اپنے اخراجات کم کر سکتے ہیں ایک اپنے یوٹیلیٹی بلز آدھے کر دیں آپ فیصلہ کر لیں کہ کچھ بھی ہو جائے آپ کا بجلی گیس پانی اور پیٹرول کا خرچ آدھا ہوگا آپ کا بل ہر صورت پچاس پرسن کم ہو جائے گا دو آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ گھر کے اخراجات بھی آدھے کر دیں آپ آج جتنا آٹا دھالے چینی گھی اور مسالے استعمال کر رہے ہیں آپ اسے آدھا کر دیں آپ اگر کروڑا کے دوران گھی اور چینی مکمل طور پر چھوڑ دیں آپ اگر کروڑا کے دوران آٹا چاور اور آلو کا استعمال آدھا کر دیں اور آپ اگر سنگل ڈش پر بھی آ جائیں گھر میں ایک دن میں صرف ایک سالن پکائیں اور سب وہ کھائیں تو آپ کے اخراجات بھی کم ہو جائیں گے اور آپ کی صحت بھی اچھی ہو جائیں گے تین آپ فیصلہ کر لیں آپ ایک سال تک شاپنگ نہیں کریں گے آپ پرانے جوتوں پرانے کپروں سے کام چلائیں گے آپ عید کی شاپنگ بھی نہیں کریں گے آپ یقین کریں آپ ویٹامن شاپنگ کی کمی سے ہرگز ہرگز نہیں مریں گے چار آپ اپنے اٹھارہ سال سے بڑے بچوں کی تعلیم ایک دو سال کے لیے روک دیں آپ فیصلہ کر لیں آپ انہیں دوزار بائیس میں دوبارہ کالوج یا یونیورسٹری میں داخل کروائیں گے یہ بچے ان دو برسوں میں کام کریں گے گھر کی معاشی حالت بہتر بنائیں گے ان بچوں نے تعلیم کے بعد بھی یہی کرنا تھا لہٰذا ہم اگر آج سے انہیں کام پر لگا دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کام کے یہ دو سال انہیں بہادر بھی بنا دیں گے سمیدار بھی بنا دیں گے اور ذمہ دار بھی بنا دیں گے پانچ آپ فیصلہ کر لیں آپ پورا سال کوئی پارٹی نہیں کریں گے شادیاں سوئیم چہلم اور بر ڈیز سادہ ہوں گے آپ یہ پیسے بجا کر کاروبار کر سکتے ہیں آپ اپنے خاندان پر لگا سکتے ہیں چھے آپ آج اپنے سارے جوتے کپڑے برطن اور فرنیچر لکا لیں انتہائی ضرورت کی چیزیں اپنے پاس رکھیں اور باقی عام لوگوں میں تقسیم کر دیں ہزاروں خاندانوں کی ضروریات پوری ہو جائیں گے سات آپ کے پاس اگر ملازمین ہے تو آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ ریسیشن میں انہیں ملازمت سے نہیں نکالیں گے تاہم آپ ان سے کام ضرور لیں گے آپ انہیں بتائیں کہ یہ اگر کام نہیں کریں گے تو آپ انہیں تنخواہ نہیں دے سکیں گے آٹھ آپ فیصلہ کر لیں آپ اگلا پورا سال ہسپتال اور ڈاکٹر کے پاس صرف ایمرجنسی میں جائیں گے آپ عام بیماریوں کا علاج گھریلو ٹوٹکو سے کریں گے پرہیز کریں گے ایکسرسائز کریں گے اور عدویات کی اخراجات کم سے کم کرتے چلے جائیں گے آپ یاد رکھیں ہمارے گھر کا بیس فیصل بجٹ عدویات پر خرش ہوتا ہے ہم اگر یہی کم کر لیں تو بہت بڑا فرق پڑ جائے گا نو یہ یاد رکھیں ایکانوی اگر اپنی آمدری بڑھا لیں تو بھی آپ کی ایکانوی بہتر ہو جائے گی آپ کرونا کے دوران فیصلہ کر لیں کہ آپ کا پورا خاندان کمائے گا کوئی فرد اب کام کے بغیر نہیں رہے گا لہٰذا آپ اپنے خاندان کو کام سکھانا شروع کرتے ہیں آپ انہیں بتا دیں کہ ہم کام کے بغیر سروائیو نہیں کر سکیں گے اور دس یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ نے آج تک جو کچھ کمائے اپنے ہنر اپنی سکل سے کمائے آپ اگر اپنی سکل کو بڑھا لیں گے یا مزید سکل سیکھ لیں گے تو آپ کی آمدری میں اضافہ ہو جائے گا لہٰذا آپ فیصلہ کر لیں آپ اپنی سکل بڑھائیں گے یا مزید سکل سیکھیں گے یہ بھی آپ کی آمدری بڑھا دے گا اللہ آپ اور آپ کے خاندان کو ہر مصیبت سے محفوظ رکھے آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا یہ انشاءاللہ تعالی کسی نہ کسی کا مائنڈ ضرور چینج کریں